اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اچھے ہوں آج ہم بنائیں گے سینڈوچ میکر میں کیک براؤنیز بہت ہی سادہ اور سمپل طریقہ ہے اس کا اس کو بنانے کے لیے انڈے اور میدہ اور چینی چاہیے اور بہت ہی مزے کی براؤنیز ریڈی ہو جائیں گے دو انڈے چارچمچ میدہ اور چارچمچ چینی یہ ہم دو طرح سے بنائیں گے ایک ہم بنائیں گے چوکلٹ والا اور ایک سادہ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے دو چمچ چینی دو چمچ میدہ میدہ چھنا ہوا ہے چھان لیجیے کہ آپ بھی سٹرین کر لیں اور اس میں ایک انڈہ اس کو اچھی طرح پھینٹنا ہے اور اچھی طرح پھینٹنے کے بعد جب آپ سمجھے کہ اس کی چینی جو ہے وہ بلکل اس کے اندر مکس ہوگی پسی ہوئی چینی بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں ہلکا سیک چھٹکے کے قریب زرہ سا دو تین کترے گھی ڈال لائے وینے آئل ہی ہے گھی ہے اس میں آئل گھی بیٹر جو بھی آپ کے پاس موجود ہو استعمال کر سکتے ہیں یہ ریڈی ہو گیا سادہ اور سمپل سی ریسپی ہے لیکن انتہائی مزے گیا بچے بہت شوک سکاتے ہیں دوسرے کے لیے چوکلٹ کے لیے دو چمچ چینی دو چمچ میدہ اور اس میں بھی ایک انڈا ڈالیں گے اور ایک چھٹکی کوکو پاوڈر آپ دیکھئے میں نے چمچ کی جو پچھلا حصہ ہے اس کے ساتھ ڈال لائی ایک چھٹکی جو ہے کوکو پاوڈر ہے ٹیسٹ اس سے بہت ہی مزے گا ہو جائے گا چوکلٹ والا ہو جائے گا اس کو ریڈی کر ہو گیا ہے اب بنائیں گے ہم اس کے لیے سینڈوچ میکر لیں گے اور اس کو سینڈوچ میکر میں بنائیں گے بہت تھوڑے سے ٹائم میں بن جاتی ہیں اور بہت مزے کی ہیں اس کے ساتھ تقریباً چھپ جو ہیں وہ براؤنیز تیار کر سکتے ہیں سینڈوچ کی شیپ میں بچوں کے لیے بھڑوں کے لیے بہت ہی مزے کی ہے اس کو گریس کر لیں آئل یا گھی کے ساتھ میں اس میں گھیلگا رہی ہوں نیچے ہلکا ہلکا سا لگا لیں اس کے کناروں پر اور اندر اس کے اور پھر اس میں دو دو چمچ یہ پیسٹ ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ والا جو دو چمچ ڈال دیں یہ فیلنگ ہوگی اس کی یہ سمجھے آپ نے کچن میں جانا ہے اور باہر آ جانا ہے اتنی جلدی یہ بنیں گے بچوں کے لیے بریک فوسٹ کے لیے آپ یہ بنا سکتے ہیں کیک بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سادہ سے چائے کے ساتھ سٹاٹر کے ساتھ مہمانوں کے لیے اور جب آپ کا خود میٹھا کھانے کو دل چاہے تو فوری طور پر بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں پاور اس کی آن کر دی ہے پاور آف ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے کے کےکس جو ہیں براؤنیز تیار ہو چکی ہیں اس کو نکال لیں ڈیش اور کر لیں اور پھر ہم اس میں چوکلیٹ والے جو ہیں براؤنیز وہ تیار کریں گے بلکل ایسے ہی اس کو آئیلی کرنا ہے دھو در چمچ اس کے جو ریکس ہیں ان میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کی پاور آن کر دیں پاور آن کرنے کے بعد جب اس کی پاور آف ہو جائے گی اس کو اچھی طرح ڈالنے سے پہلے پھینٹ لیں کیونکہ کچھ دیر پڑا رہنے کی وجہ سے وہ مکس ٹھیک طرح نہیں رہتا اس کا کلر اتنا اچھا نہیں بنے گا یہ دیکھئے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کی پاور آن کر دیں اور اس کی بیکنگ ہونے تک اس کو بند رکھیں پاور آف ہونے کے بعد اس کو بھی ڈشور کر لیں جس طرح کی آپ چاہیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں سینڈوچ کی شیپ ہی نہیں دے سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو چھوٹے سائزز میں کاٹ بھی سکتے ہیں جو آپ کو سٹائل ڈیزائن اچھا لگے وہ آپ اس کا بنا سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس کے ساتھ اس کو تیسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ آپ ان کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی بھی شکل یا ڈیزائن جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر سکتے ہیں میری چوکلیٹ والا پہلے نیچے ڈال لیا ہے پیسٹ اس کے اوپر دوسرا سادے والا جو ہے ہونڈ اس کے آپ تھوڑے سی گارنیش اس کے ساتھ کی ہے آپ اسے اپنی پسند کے ڈیزائن کے ساتھ کیک کو بنا سکتے ہیں یہ کیک براؤنیز بہت ہی مزے کی اور سادہ بنے گی آپ اس کو کسی بھی شکل میں آسانی سے بنا سکتی ہیں شیپ تو اس کی یہ ہی رہے گی اگر یہ تھوڑا ٹھک ہو تو پھر یہ اس کی شیپ جو ہے وہ آپ شیپ پہ اپنی مرضی کی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے جو میرے پس بچا ہوا تھا میں نے اس کے ساتھ یہ بنا دیا ہے اب یہ جب بیک ہو جائے گا تو اس کی شکل جو ہے یہ بہت ہی زیادہ حبصورت بنے گی کلر فل اور ڈیزائننگ والی پاور آف آن کر دیں پاور آف ہو گئی تو اس کو نکال کے دیکھیں یہ کتنی اچھی بنی یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس میں کلرس ڈال سکتے ہیں مختلف امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا حیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ